مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم سولہ سال کے لونڈے مارک کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوتا ہے پھر وہ ایک لڑکی کے پاس آتا ہے اور اس کی ٹانگیں کھولتا ہے لیکن وہ لڑکی اسے مزہ نہیں دیتی اور اس کے کھڑے اوزار کو دھوکہ ملتا ہے پھر مارک اپنے گھر نکل جاتا ہے گھر جا کر وہ لیپ ٹاپ آن کرتا اور میاں خلیفہ کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ اپنی ہاتھ گاڑی کا استعمال کر کے سو جاتا ہے اگلی صبح اس کی موم اسے اٹھانے کے لیے آتی ہے وہ اسے کہتی ہے آج تمہارے انکل اور جینہ آنے والے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں مارک کے انکل اور جینہ یہاں پر آ چکے ہیں جینہ ابھی رسیہ سے آئی ہوئی تھی جب وہ سبھی لوگوں کو کھانا سرف کر رہی تھی تب مارک اس کے دونوں لڑکے ہوئے عام دیکھ رہا تھا اس کے کچھ ٹائم بعد مارک اپنی سسٹر سے بات کرتا ہے جہاں پر اس کی سسٹر اسے بتاتی ہے جینہ کی ڈریس کی وجہ سے سبھی لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے تب ہی ان کی موم وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں سے کہتی ہے یہ رسیہ کا فیشن ہے اور ہم لوگوں کو اسے اس کے کپڑوں سے جج نہیں کرنا چاہیے جینہ کی ایک شادی پہلے بھی ہو چکی تھی جس سے اسے ایک بیٹی ہے اس کی بیٹی کا نام نتاشا ہے نتاشا بھی رسیہ سے آ رہی تھی اس لیے اس کی موم اسے لینے کے لیے جاتی ہے فیملی کے سبھی لوگ اسے ریسیب کرنے کے لیے ائرپورٹ جاتے ہیں جہاں پر مارک پہلی وار نتاشا کو دیکھتا ہے جس کی عمد چودہ سال تھی کچھ دنوں کے بعد مارک کے انکل اور جینہ شادی کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک پارٹی ہوتی ہے اور سبھی لوگ اس پارٹی میں بہت خوش تھے لیکن اس پارٹی میں نتاشا بور ہو رہی تھی تب ہی مارک کی موم مارک سے کہتی ہے ہمارے بیچ میں نتاشا بور ہو رہی ہے اس لیے وہ مارک کو اسے اپنا گھر دکھانے کے لیے بولتی ہے اس کے بعد مارک نتاشا کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے جاتا ہے پھر وہ اسے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے نتاشا مارک سے پونچتی ہے تم یہاں پر کیا کیا کرتے ہو مارک اسے بولتا ہے میں زیادہ تر اپنے روم میں ٹی وی دیکھتا ہوں تب نتاشا اسے پونچتی ہے کیا تم نے کبھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہاں پر سمبھوک کیا ہے یہ سنکر مارک شوق ہو جاتا ہے وہ نتاشا سے بولتا ہے تم تو صرف چودہ سال کی ہو اور تم ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو نتاشا اس سے کہتی ہے میں بہت سارے آدمیوں کے ساتھ ایسا کر چکی ہوں اور اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتی ہوں جس سے سنکر مارک کہتا ہے میرے انکل نے تمہاری مام سے شادی کر لی ہے جس کی وجہ سے ہم دونوں کزن ہوئے یہ سنکر نتاشا بولتی ہے میں اپنی مام سے بہت ہی نفرت کرتی ہوں اور ان کا کافی سارے مردوں کے ساتھ افیر رہ چکا ہے اور یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سنکر مارک چھپ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں مارک کی مام اسے بولتی ہے نتاشا پہلی بار یہاں پر آئی ہے اور تمہیں ہی اس کا دھیان رکھنا ہوگا تمہیں اس کے ساتھ سمیں بتانا ہوگا کیونکہ ابھی یہاں پر اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے مارک اپنی مام کی باتوں کو سن رہا تھا لیکن صرف مارک ہی جانتا تھا نتاشا آخر کیسی لڑکی ہے اگلے دن مارک نتاشا کے گھر پر جاتا ہے جہاں پر جینا اسے ملتی ہے وہ اسے کہتی ہے نتاشا کو اکیلے رہنا پسند ہے اور وہ کبھی تم سے ناراض بھی ہو جائے اور گصہ کرے تو تم پلیز برا مت ماننا اس کے بعد وہ نتاشا کو بلاتی ہے لیکن ان دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر انبن چل رہی تھی اس کی وجہ سے نتاشا بہت گصے میں تھی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد مارک بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے پھر مارک اس سے پونچتا ہے آخر بات کیا ہے نتاشا اسے بولتی ہے وہ اپنی مام کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی میری مام جب سے یہاں پر مجھے لے کر آئی تب سے میری لائف بہت ہی بور ہو چکی ہے اس کے بعد مارک اسے اپنے دوست روفر سے رہتا ہے اس کے بعد یہ لوگ ساتھ میں لنچ کرتے ہیں جاتے ہوئے نتاشا اسے بولتی ہے کل میں تمہارے گھر پر آوں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلے دن مارک جب پڑھ رہا ہوتا ہے تب نتاشا اسے ملنے کے لیے آتی ہے یہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں پھر سائیکل سے باہر گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں پر مارک اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا ہے نتاشا کو یہاں پر پتا چلتا ہے مارک اپنے دوستوں کے ساتھ سٹا فوگتا ہے اسے ایسا کرتے ہوئے نتاشا دیکھ لیتی ہے وہ مارک سے پوچھتی ہے کہ میں بھی سموک کر سکتی ہوں اگلے دن جب نتاشا مارک کے گھر پر آتی ہے تب مارک اسے سموک کرنے کے لیے دیتا ہے اس کے بعد وہ مارک سے اس کا لیپ ٹاپ مانگتی ہے وہ جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کرتی ہے وہاں پر اسے میاں خلیفہ ٹانگیں کھول کر بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کہ مارک نے اس دن دیکھ کر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا یہ دیکھ کر نتاشا خوش ہو جاتی ہے پھر وہ لیپ ٹاپ لے کر مارک کے پاس آتی ہے اور اسے بولتی ہے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں اس کے بعد وہ مارک کو اپنی ننگی فوٹوز دکھانے لگتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے وہ بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہے یہاں پر وہ مارک کے آزار کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہے پھر کیا تھا مارک بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا یہ دونوں ساتھ میں مل کر ویڈیوز دیکھنے لگتے ہیں اور نتاشا اسے بتاتی ہے وہ بارہ سال کی عمر سے ہی یہ سب کرنے لگی تھی اور وہ ایسا پیسوں کے لیے کرتی ہے جس کے بارے میں اس کی موم کو پتا چل گیا تھا اور اس کی موم اس کے سارے پیسے لینا چاہتی تھی اور یہی بجا تھی کہ وہ اپنی موم سے نفرت کرتی ہے اس کے بعد یہ روز ملتے تھے اور ساتھ مل کر گھپا گھپ کرتے تھے اب مارک کو نتاشا اسے پیار ہونے لگا تھا وہ اسے گھمانے کے لیے بہت ساری جگہوں پر لے کر جاتا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد مارک کے انکل اور جینا باہر چلے جاتے ہیں اس لیے نتاشا کو مارک کے گھر پر ہی رکھنا پڑتا ہے رات میں یہ لوگ چیٹنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو وڈ بائے بول کر سو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد نتاشا مارک کے کمرے میں آ جاتی ہے کیونکہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی پھر یہ دونوں لوگ باہر گھومنے کے لیے نکلتے ہیں پھر یہاں پر نتاشا مارک کو بتاتی ہے اسے یہاں پر بہت اچھا لگتا ہے اور وہ مارک سے کہتی ہے وہ یہاں پر ساری جندگی رہنا چاہتی ہے مارک اسے کہتا ہے یہ تمہارا ہی گھر ہے نتاشا اسے کہتی ہے میری مام تمہارے انکل کو چیٹ کر رہی ہے ابھی بھی ان کا کسی اور کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور میں نے یہ بات تمہارے انکل کو بتا دی ہے لیکن انہوں نے میری بات پر بھروسہ نہیں کیا اور مجھے ہی جھوٹا سمجھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جینا اور مارک کے انکل باپس آتے ہیں وہ لوگ نتاشا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں لیکن نتاشا ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی وہ انہیں کہتی ہے وہ یہیں پر رہنا چاہتی ہے تب ہی اس کی مام اس پر غصہ کرتی ہے اور اسے بولتی ہے مجھے پتا ہے تم یہاں پر کیوں رہنا چاہتی ہو اور مجھے یہ بھی پتا ہے تم مارک کے ساتھ آ کر کیا کر رہتی ہو اس بات کو سن کر نتاشا بہت غصے میں آ جاتی ہے اور وہ جینا سے لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہے مارک کے ڈیٹ انہیں ایسا کرنے سے روکتے ہیں اس کے بعد نتاشا کی مام اسے اپنے ساتھ جبدستی لے جاتی ہے اگلے دن نتاشا سے ملنے کے لیے مارک اس کے گھر پر آتا ہے یہاں پر آ کر وہ جینا سے سوری کہتا ہے جینا اسے بولتی ہے اس میں تمہاری کوئی بھی گلتی نہیں ہے یہاں پر وہ نتاشا کو بھلا بھرا بولتی ہے اور کہتی ہے وہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی لڑکی ہے اس کے کافی بڑے بڑے مردوں کے ساتھ افیر رہ چکے ہیں لیکن تم تو ابھی بچے ہو یہ کہہ کر وہ مارک وہاں سے جانے کے لیے بولتی ہے وہ مارک کو نتاشا سے ملنے نہیں دیتی اس کے بعد اسی رات میں نتاشا اپنا سارا سامان لے کر مارک کے گھر پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ اسے بتاتی ہے وہ فلوریڈا جا رہی ہے کیا وہ بھی اس کے ساتھ آنا چاہے گا اس کے بعد وہ اسے بتاتی ہے میری مام اور تمہارے انکل کا ڈیبوس ہو چکا ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے کیونکہ میں تمہارے انکل کے ساتھ سوئی تھی تاکہ ان دونوں کا رشتہ خراب ہو سکے کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی میری مام تمہارے انکل کی جندگی برباد کر دے اس رات نتاشا مارک کے گھر پر ہی رکتی ہے اگلی صبح مارک اپنے کچھ بچائے ہوئے پیسے اسے دیتا ہے جس سے اس کی تھوڑی ہیلپ ہو سکے اس کے بعد نتاشا اپنا سارا سامان لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں مارک کی فیملی والے سوچ کر بہت زیادہ پریشان تھے مارک کے انکل نے اپنی سادی اتنی جلدی کیوں توڑ دی کیونکہ مارک کے علاوہ اس کا ریزن کسی کو بھی پتا نہیں مارک اپنی فیملی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مارک کا دوست روفر مارک کو بار بار کال کر رہا تھا لیکن مارک اس کا کال ریسیب نہیں کر رہا تھا کچھ دنوں کے بعد مارک جب روفر کے گھر جاتا ہے تب وہ نتاشا کو یہاں پر دیکھتا ہے روفر اسے بولتا ہے میں یہی بات بتانے کے لیے تمہیں بار بار کال کر رہا تھا لیکن تم میرا کال ریسیب ہی نہیں کر رہتے نتاشا یہاں میرے ساتھ سیف رہے گی تب ہی بہاں پر نتاشا آتی ہے اور وہ مارک کی طرف گصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد مارک بھی اسے گصہ دکھاتا ہے وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھا کیونکہ مارک اسے بہت زیادہ پیار کرنے لگا تھا لیکن اس نے اسے دھوکہ دے دیا تھا اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں